بزنجو صاحب منی بل پہ بات کرنی تھی جناب مشتاق صاحب آگے ہے سر ویلکم سر خاخص کدھر ہے سر خدا خدا سینکیو جناب چیرمنٹ میں سر سب سے پہلے تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتی ہوئے ایک نہایت نہایت اہم مسئلے کی ذرا جو میں سمجھتا ہوں کہ اس منی بل سے بھی اس کی اہمیت اور امپارٹنس کم نہیں ہے اور وہ ہے جناب چیرمنٹ سر ابھی اگر اس پہ بات کریں اس پہ ہم نے کہا تھا کہ ہم لے آئیں گے سر وہ پتہ نہیں ہے چیرمنٹ صاحب آپ جانتے ہیں اس وقت پورا بل اچستان سراپا احتجاب میں اس دو تین منٹس پہ بات کروں گا آپ کی اجازت سے تو صاحب یہ جو میں ڈیڈر آف دا ہاؤس کی توجہ چاہتا ہوں ڈرڈ صاحب یہ جو آپ کا ریکوڈک ہے اس کا شمار دنیا کے بڑے سونے اور چاندی کے ذخائر میں ہوتا تھا ہے اور یہ عظیم پروجیکٹ لیکن اس عظیم خزانے کو بدنوانی اور بے قائدگیوں کی وجہ سے تباہ و برباد کیا گیا اس سے بڑا ظلم جناب چیرمن اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ ذمہ داران جنہوں نے اس سونے اور چاندی کے ذخائر کو اس خزانے کو تباہ و برباد کیا ان میں سے کسی ایک کے بھی ہاتھ پر ہتکڑی نہیں لگی اس قسم کی لوٹ اس قسم کی لوٹ کسوٹ برٹش انڈیا کے زمانے میں برٹش انڈیا کے زمانے میں ایسٹ انڈیا کمپنی کرتی ورنہ قدرتی سے مالا مال آپ کا بلوچستان میں آج ساٹھ فیصد لوگ ساٹھ فیصد لوگ فاکہ کشی اور بکہ شکار نہ ہوتے اب اسلام آباد کی پریشانی یہ ہے کہ عالمی سالسی عدالت نے چھے عرب ڈالر کا جو جرمانہ کیا تھا یہ چھے عرب ڈالر ہم لائیں تو کہاں سے لائیں خزانہ تو پہلے سے ہی خالی ہے مقصد یہ کہ گورنر بلوچستان نے ستائیس دسمبر کو ریکوڈک کے حوالے سے بلوچستان اسمبلی کا ایک ان کیمرہ اجلاس طلب کیا جس کو اٹانی جنرل نے بریفنگ دی ریکوڈک کے حوالے سے ان کیمرہ بریفنگ بہت سے سوالات کو جنم دینے کا سبب بن گیا ہے ہماری اطلاعات کے مطابق کہ ریکوڈک پہلے ہی سے ریکوڈک پہلے ہی سے عالمی بازار اور منڈی میں فروخت ہو چکی ہے اور حکومت جی معاہدہ بلوچستان کے عوام سے چھپانا چاہتی ہے کوئی ہمیں بتائے کوئی ہمیں بتائے کہ سینیٹ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے سینیٹ کا رول کیا ہے جتنے حد تک میں سمجھ سکا ہوں تو جناب چیرمین آپ وفا کی اکائیوں کے حقوق کے محافظ ہیں میری سر آپ سے گزارش ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ سندگ کے حوالے سے ایک بریفنگ ارینج کریں اور یہ بریفنگ بلوچستان اسمبلی جیسا بریفنگ ان کیمرہ نہ ہو تاکہ ملک کے عوام دیکھیں ہمارے پنجاب خیبر بختوں خواہ اور سندگ کے عوام اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں کہ کتنی بے رحمی سے کتنی بے رحمی سے بلوچستان کے اس خزانے کو ملک کے اس خزانے کو لوٹا اور برباد کیا گیا جہاں تک سر میری وزٹ کا تعلق ہے اب مسئلہ تو جائے کہ مجھے خزانہ بھی تشریف نہیں رکھتے ہیں اب یہ باتیں کوئی سنے گا یا نہیں سنے گا یہ نوٹ ہو رہے ہیں جی وہ آئینڈ اپ کرے گا لکھ رہے ہیں جی منسٹری کے لوگ اور بیٹے ہوئے ہیں ایف بی آر کے میں صرف یہ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھیں اس میں تو کوئی دورائیں نہیں ہیں کہ اس وقت پاکستان بدترین قسم کی معاشی عدم استقام کا شکار ہے آپ کا مہنگائی بے روزگاری بجلی کے بلز گیس کے بلز اپنے بلند ترین سطحے تک پہنچ چکی ہیں اور یقین اور وسط کے ساتھ کہا جا سکتا ہے اور اس کا اطراف وزیر خزانہ بھی کرتے ہیں کہ اس منی بل کے آنے کے بعد اس منی بل کے آنے کے بعد مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا آپ کا کلکہ و برتا ہوا میڈل کلاس تھیزی کے ساتھ سکڑ رہا ہے آپ کے تنخواہ دار تب کے آپ ایون اپنے سینٹ کے جو ملازمین ہیں ان سے پوچھیں کہ وہ آج کل کس تکلیف سے گزر رہے ہیں تو جناب چرمین صاحب جبتی چرمین صاحب ابھی آپ یہاں پہ تشریف لائے میں اس وقت ریکوڈک کا معاملہ میں نے یہاں پہ پیش کیا اور میں نے چرمین صاحب سے یہی کہا کہ آپ ریکوڈک کے حوالے سے ایک خصوصی بریفنگ ایک خصوصی بریفنگ کا انتظام کریں گے اور یہ بلوچستان اسمبلی کی طرح ان کیمرہ بریفنگ نہیں ہوگی تو سر آپ مجھے بتائیں یہ بریفنگ آپ کب اریج کریں گے جی آپ نے کب کہا تھا یہ میں نے ابھی کہا دو تین منٹر پہ لے اچھا اچھا میں بات میں آیا ہوں یہ جو آپ کا سونے اور چاندی کا جو زخیرہ ہے یقیناً سر آپ جانتے ہوں گے اس کو طبعہ برباد کیا یار لوگوں نے پھر یہ معاملہ آپ کے عالمی سالسی عدالت میں چلا گیا وہاں چھے عرب روپے جرمانے کیے گئے تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں چونکہ ہاؤس آف در فیڈرشن کی جی ذمہ داری بنتی ہے تو سر آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کب ریکوڈک کے حوالے سے جو آپ کا اولین ذمہ داری بنتی ہے سوبوں کے حقوق تحفظ آپ یہ بریفنگ کب منظم کریں گے کب اس کا بندوبست کریں گے جی آپ اس کے لئے کوئی ٹولز لے کے آئیں آج تو بچٹ کی اوپر ڈسکشن کوئی ٹولز لے کے آئیں تاکہ اس کے پر ڈسکشن ہو بلوچستان سر آپ آئے احتجاج سر اس کے لئے کوئی ٹولز لے کے آئیں سنیٹر صاحب یہ تو کوئی بات نہیں ہے سر کوئی موشن لے کے آئیں کوئی کالنگ آٹینشن لے کے آئیں اس کے لئے تو نہیں کر رہا ہوں ہمارے منسٹر صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں سر آپ کا کیا رائے سوارے میں سنیٹر منسٹر صاحب سر میں اگر کوئی غلط ڈیمانڈ کر رہا ہوں میری بولی اگر دشمنان پاکستان والی بولی ہے تو ٹیک ہے آپ جانتے ہوں گے یقینا کہ آپ کے سونے اور چاندی کے خزانے مطالبہ یہ ہے کہ یہ ایوان کی اولین ذمہ داری ہے کہ وفا کی اکائیوں کہ حقوق کا تحفظ کرے میں چاہتا یہ میں بار بار دورہ رہا ہوں کہ سینیٹ ان کیمرہ نہیں ایک اوپن بریفنگ یہاں پر ارینج کرے تھا کہ آپ ہمیں تو پتہ اچھی طرح تاکہ آپ سب کو پتہ چلے اس ملک کے عوام کو پتہ چلے کہ اس خزانے عظیم خزانے کو کس طرح تباہ و برباد کیا گیا اور اس کے ذمہ ذاران کون ہیں اگر سر یہ کوئی غلط ڈیمانڈ ہے تو بے شک نہیں سر اگر آپ نہیں کریں گے تو سر میں نکل جاؤں گا میرے ہام بیٹھنے کے کوئی ضرورت نہیں سنیٹر صاحب آپ کوئی ٹوز نے کیا اس کے لئے میرا سر آپ سے مطالبہ ہے سنیٹر ڈاکٹر زرکا بلیس بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ چیئے بن صاحب جب ہماری بار آتی ہے تو کورم بھی ختم ہو جاتا ہے ہماری بار آتی ہے تو چیئر مین صاحب بھی چل جاتے ہیں کوئی بات نہیں سر ہم آج جس اشو پہ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہے پانچ جنوری جو کہ کل کا دن ہے پانچ جنوری 1949 49 میں جو یونائٹڈ نیشنز میں جو ریزولوشن پانچ ہوا تھا کشمیر کے حوالے سے دیکھئے ہمارے ملک اور ہمارے بڑے سیاست دانوں کی یہ خاصیت ہے ریزولوشن